ساتھیوں السلام علیکم میں انشاء احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقتم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر ساتھیوں آج ہمارا میراتن کلاس کا یہ دوسرا دن ہے آج کے اس کلاس میں ساتھیوں جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے آج ہم اس کو شروع کریں گے پہلا میراتن کلاس کل ہو چکا ہے اگر آپ نے ہمارے اس پہلے میراتن کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور بھی ضرور دیکھ لیجئے گا آج ساتھیوں آج کے اس کلاس میں ہم لوگ صفت کے بیان سے چلیں گے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بہت پور میں ہے اور یقین مانیے اس پورے کلاس کو کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس سے پہلے کتنا جانتے تھے اور ابھی آپ نے کتنا سیکھ لیا اگر آپ کو ساری چیزیں یاد ہوں گی تو آپ کو ساتھوں ایک کانفیڈینس اپنے آپ پر ہوگا کہ اگر اس کے بیچ میں سے کہیں سے بھی کوئی کوشش اچھا جائے تو ہم بتا سکتے ہیں چلیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سبھی لوگ پتا یہ سامن وغیرہ کلیر آپ کو مل رہی ہے اگر میری آواز آپ تک کلیر پہنچ رہی ہے تو ایک بار چل دی جنتی سے ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو پریز کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے گا ساتھیوں اگر آپ نے اب تک جو جی ایس آن لائن کے دورہ پی ڈی ایف تیار کیا گیا ہے ہمارے پری بیئیس پی ڈی ایف کو آپ ساتھیوں پروائیڈ کرائے جاتا ہے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں اس والے نمبر پر آپ کونٹکٹ کر کے ساتھیوں پی ڈی ایف نوٹس کے فارمیٹ میں نوٹس جو ہے وہ پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں آپ حاصل کر سکتے ہیں جس میں ساتھیوں آپ کو پریکٹس سے اور ساتھیوں تفصیل کے ساتھ ہر ایک ویڈیو لیکچر آپ کو مل جائیں گے چلیے تو شروع کرتے ہیں ساتھیوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ جو دوسرا میراتین کلاس ہے یہ صفت کے بیان سے چالے ہوگا کسے ساتھیوں صفت کے بیان سے ہمارے بہت اچھے انگلیش کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہے ان کا بھی کلاس آپ ضرور کیجئے اور تھوڑا سا آپ ٹائم دیجئے ان کو اور ساتھیوں دھیرے دھیرے وہ آپ کے لئے بہت اچھے اچھے کلاسز لا رہے ہیں اور آگے بھی آپ کی ہیل فکر تیر رہیں گے صفت صفت کا مطلب وہ ایڈجیکٹیب کیا ایڈجیکٹیب کا بیان تو سب سے پہلے جانیں کہ صفت کسے کہتے ہیں یا لیجیے گا صفت اس میں صفت وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کی حالت کمیت یا کیفیت معلوم ہو دو تین کیزیں دیکھئے اس میں صفت اسم کو کہا جاتا ہے جس سے کسی اسم کی حالت کا پتا چلے کہ وہ کس حالت میں ہے یا کمیت یعنی اس کا ماں کال پتا چلے یا اس کی کیفیت کا پتا چلے جیسے دیکھئے نیک آدمی یہاں پر ساتھیوں آدمی ایک شخص ہے اس کے گن کو بتایا جارہا ہے لفظ نیک کے ذریعہ اس لئے نیک آپ کا کیا ہوگا صفت ہوگا اسی طرح آگے آپ کا ہے شریف لڑکا کیا ہے ساتھیوں شریف لڑکا لڑکا تو شریف لڑکا میں کیا ہوا کہ یہاں پر لفظ شریف کے ذریعہ کیا کیا گیا لڑکا کی ساتھیوں اس کو بتایا گیا ہے اسی طرح آگے ہے میٹھا پانی میٹھا پانی میں لفظ میٹھا کے ذریعہ پانی کی خصوصیت کو بتلائی جا رہی ہے تو یہ میٹھا کیا کہلائے گا آپ کا صفت کہلائے گا اسی طرح کھٹا بیر کھٹا بیر میں لفظ کھٹا کے ذریعہ بیر کی خصوصیت کو بتلائی جا رہی ہے تو کھٹا آپ کا کیا کہلائے گا صفت کہلائے گا جی ایک لیٹر دودھ ایک لیٹر دودھ میں کیا ہوا ایک لیٹر کے ذریعہ دودھ کی ساتھیوں ماما جا رہا ہے اس لیے ایک لیٹر جو ہے یہ آپ کا صفت کہلائے گا پانچ کیلو گندوں پانچ کیلو کے ذریعہ ساتھیوں گندوں یعنی گیہوں کو مابا جا رہا ہے اس لیے پانچ کیلو آپ کا کیا کہلائے گا صفت کہلائے گا اسی طرح دس آدمی دس کے ذریعہ کیا ہو رہا ہے ساتھیوں گنتی کی جا رہی آدمی کی اس لیے دس کے آپ کا کہلائے گا صفت کہلائے گا تو کلیر ساتھیوں ہم نے صفت جان لیا اب ہم لوگ جانیں گے موصوف کسے کہا جاتا ہے موصوف جس اسم کی حالت یا کیفیت بیان کیا جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے جیسے خوبصورت لڑکا تو دیکھیں لفظ خوبصورت یہ تو آپ کا صفت ہوا لیکن کس کی حالت یا کیفیت کو بتلائی جا رہی ہے لڑکا کی تو لڑکا آپ کا کہلائے گا موصوف مندردہ والا مثال میں لڑکا موصوف ہے کیونکہ لڑکا کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے اس کو خلاصہ کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ جس لفظ کے ذریعہ حالت بیان کیا جائے اس کو صفت بولتے ہیں اور جس کی حالت یا کیفیت بیان کیا جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے کلیر چلیے اب دیکھئے صفت کی مندردہ زہر چھے قسمیں ہیں کتنی قسمیں ساتھ صفت کی چھے قسمیں ہیں موشت بی بی آئی ہے یاد رکھے گا اس کو آپ اس کو بھولیں گے نہیں کون کون سے ہیں تو ایک نمبر میں آپ کا ہے صفت زاتی کیا پہلے گے اس کو صفت زاتی دوسری نمبر میں آپ کا صفت نسبتی تیسرے نمبر میں صفت عددی اور چوتھے نمبر میں صفت مقداری پانچ میں نمبر میں صفت عشاری اور چھتے نمبر میں صفت استفحامی کیا ہے ساتھ صفت استفحامی یہ کورٹل چھے اقسام جو ہیں وہ آپ کے کس کے ہیں صفت کے ہیں اب ہم لوگ چلیں گے ایک ایک کر کے کہ صفت ذاتی کی سے کہتے ہیں تو سب سے پہلے جانیں گے صفت ذاتی کی سے کہتے ہیں آج کا ویڈیو تھوڑا لبا ضرور ہوگا لیکن دلکل دھیان سے سنیے صفت ذاتی دیکھئے آپ کو اس میں ساتھ ہوں لکھنا ہوگا اور لکھی پریچھا میں آپ کو سب کا ڈیفنیشن جب تک یاد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو بہت دکت ہونے والا ہے صفت ذاتی صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی خاصیت یا خوبی معلوم ہو یعنی کسی چیز کی خوبی کا پتہ چلے یا اس کی خصوصیت کیا ہے وہ آپ کو پتہ چلے تو اسی کو بولتے ہیں صفت ذاتی یعنی معصوف کی ظاہری یا باطنی حالت ظاہری ہو اسے ہی کیا بولتے ہیں صفت ذاتی جیسے دیکھئے شریر لڑکا تو شریر ساتھ کیوں کیا کہا ہے یہ ایک باطنی صفت ہے اور یہ پتہ چل دہائے ذاتیوں تو یہ آپ کا صفت ہو جائے گا تو یہ صفت میں کون سے صفت کہلائے گا یہ آپ کا صفت ذاتی کہلائے گا چالاک لڑکی چالاک ہونا بے وکوف ہونا یہ ساتھیوں باطنی خصوصیت ہے یہ آپ کا کیا ہو گیا صفت ذاتی کہلائے گا خوبصورت بچہ خوبصورتی ساتھیوں یہ آپ کا ایکسٹرنل ہے یعنی یہ ظاہری ہے اور ظاہری حالت کو بھی جب بیان کیا رہے تو ساتھیوں اس کو بھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں صفت ذاتی بولتے ہیں اسی طرح صفت ذاتی میں آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ کیا بولے ساتھیوں ہم لوگ بولے کالی ٹوپی کالی جو ہے یہ ظاہری ہے آپ کا صفت ذاتی اسی طرح ہم لوگ بولتے ہیں موٹا لڑکا تو موٹا ساتھیوں آپ کا کیا ہے یہ ظاہری ہے آپ کا صفت ذاتی ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم لوگ بولے گہرا کیا ساتھیوں گہرا سمندر گہرا سمندر تو یہ سمندر کی خصوصیت ہے یہ گہرا آپ کا صفت ذاتی ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہوا ہر وہ صفت جو ظاہری یا باطنی کو ظاہر کرے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں صفت ذاتی کیا کہتے ہیں صفت ذاتی کلیر یاد رکھیں کہ صفت ذاتی بھولیے گا صفت کی ساتھیوں پانچ چھے قسموں میں سے نمبر جو ہے وہ آپ کا صفت ذاتی ہے اس کے بعد آپ کا ہے صفت نسبتی صفت نسبتی دیکھیں نسبت کا مطلب جانتے ہیں کسی سے کسی کی نسبت ہو جانا کسی سے کسی کے ساتھ ہو دوستی ہونا اسی کو نہیں کہتے ہیں نسبت تو نسبتی کسے کہتے ہیں صفت نسبتی وہ صفت ہے جس سے کسی دوسری شہ سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہو جس سے کسی دوسری شہ سے لگاؤ یا کیا ہو نسبت ظاہر ہو جیسے دیکھئے عرب ہے عرب کے لوگ عرب کہلائیں گے اس میں یائے نسبتی لگا کر ہم لوگ بولتے ہیں عربی تو عربی عرب کے رہنے والے کو یائے نسبتی لگا کر ساتھیوں اس کو ہم نے بنا دیا صفت نسبتی اسی طرح ہندوستان کے رہنے والے ساتھیوں ہندی ہندوستانی پنجاب کا رہنے والا ہے یائے نسبتی لگا کر پنجابی بول رہے ہیں بیہار کا رہنے والا ہے یائے نسبتی لگا کر بیہاری بنگال کا رہنے والا ہے یائے نسبتی لگا کر بنگالی وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام آپ کے کیا ہو جائیں گے صفت نسبتی ہو جائے گا صفت نسبتی کی علامت ہے اس میں کے آخر میں یائی نسبتی کا ہونا اس کو مت بھولیے گا یہ والی اس کو یا کو بولتے ہیں یائی معروف بولتے ہیں اور اسی والی یا کو ساتھ ہو یائی نسبتی کہا جاتا ہے جو صفت نسبتی ہوتا ہے اس کے آخر میں یہی والی یا لگی ہوتی ہے آپ کمنٹ کم کیجئے ساتھ ہو جتنا کم کمنٹ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد آپ کا احساس صفت عددی صفت عددی کسے کہتے ہیں دیکھیں عدد کا معنی ہوتا ہے گنتی داریک پہ یہ بات آپ یاد رکھئے عدد کے معنی کیا ہوتے ہیں گنتی کے تو صفت عددی کسے کہیں گے وہ لفظ ہے جو کیا ہے وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی گنتی اور تعداد کو زائد کرے یہاں پر جو لکھ لیجئے گا وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی گنتی اور تعداد کو ظاہر کرے اسے صفت عددی کہا جاتا ہے جیسے دیکھیں پانچ آدمی ہم لوگ لکھتے ہیں پانچ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ لکھ دیا آدمی تو اس میں صفت کون ہے تو جو لفظ ہے کسی کی گنتی کو ظاہر کرے آدمی کی گنتی ظاہر کر رہا ہے کون سا لفظ ہے لفظے پانچ تو یہی پانچ آپ کا کہلائے گا صفت اور یہ صفت چونکہ ساتھ جو گنتی ظاہر کر رہا ہے تو اس لئے اس کو ہم لوگ بولیں گے صفت عددی چھے گھوڑے لفظے چھے جو ہیں یہ آپ کا صفت ہے چونکہ یہ گنتی ظاہر کر رہا ہے اس لئے اس کو بولیں گے صفت عددی تیسرا چونتھا پانچمہ وغیرہ وغیرہ یعنی ہر وہ لفظ جو گنتی کو ظاہر کرے وہ صفت عددی کہلاتا ہے اس کے بعد صفت کی جو چونتھی بسم ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں صفت مقداری کیا بولتے ہیں صفت مقداری صفت مقداری وہ صفت ہے جو ناپ طول کو ظاہر کرے اب دیکھیں ناپا یا طولہ جو جاتا ہے وہ ساتھوں کئی طریقے سے ناپا جاتا ہے کیلو میٹر میں ناپتے ہیں کس میں ناپتے ہیں کیلو میٹر میں ناپتے ہیں کیجی میں ناپتے ہیں میلی لیٹر میں ناپتے ہیں لیٹر میں ناپتے ہیں گرام میں ناپتے ہیں اور اس کے بعد ساتھوں سی ایم میں ناپتے ہیں میٹر میں ناپتے ہیں اور بھی بہت سارے میزیرم ہیں جس کے ذریعہ معاپی یا تولی جاتا ہے تو دنیا کی ہر کوئی چیز جس کو معاپی یا تولی جاتی ہے وہ تمام کے تمام صفت مقداری میں آتے ہیں جیسے دیکھئے ایک میٹر کپڑا تو کپڑا کو میٹر میں تو یہ ایک میٹر آپ کا صفت مقداری کی مثال ہو جائے گی تھوڑا پانی تھوڑا پانی بہت پانی یہ سب ساتھ تو تھوڑا بہت یہ بھی معاپی گیا ہے تو تھوڑا آپ کا ہو جائے گا صفت مقداری چار سیر گھی ساتھیوں چار سیر گھی گھی کو معاپ رہے ہیں چار سیر میں یہ چار سیر آپ کا ہو جائے گا صفت مقداری اور گھی جو ہے وہ تو آپ کا گوسف ہے ہی ہے پانچ کیلو گندم بہر کیجئے پانچ کیلو گندم کو ساتھیوں معاپا جاتا ہے تولا جاتا ہے پانچ کیلو آپ کا صفت مقداری پہنائے گا ٹھیک ہے ایک کیلو گھی گی کو ساتھیو آپ ایک کیلو کے ذریعہ معاف رہیں تو ایک کیلو آپ کا صفت مقداری کہلائے گا تو چار قسم ساتھیو ہم لوگوں نے اب تک پڑھ لیا صفت کی اب اس کے بعد آگے ہے پانچمہ ہے صفت اشاری کیا ہے ساتھیو صفت اشاری صفت اشاری کسے کہتے ہیں وہ صفت ہے جو اصل میں ضمیر ہو جو اصل میں کیا ہو ضمیر ہو کبھی صفت کے معنی دیتا ہو کبھی کیا کرتا ہو کبھی کبھی صفت کا معنی جیسے وہ میرا لڑکا ہے وہ میرا لڑکا ہے یہاں پہ اور کیجئے گا یہ میرا بھائی ہے یہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ یہی آپ کا صفت ساتھیو اشاری ہے یہ میرا بھائی یہ اصل میں ضمیر ہے لیکن یہاں پہ معنی دی رہا ہے صفت کا اس لئے اس کو بولے گا صفت اشاری کلیر اب اس کے بعد جو چھٹی قسمیں ہیں وہ ہے ساتھیو صفت استفامی کیا ہے صفت استفامی صفت استفامی کسے کہتے ہیں وہ صفت ہے زن کے ذریعہ کیا کیا جائے سوال پوچھا جائے کیا کیا جائے ساتھیو سوال پوچھا جائے اس کو ہم لوگ صفت استفامی بولتے ہیں جیسے کون شخص آیا تو لفظیں کون آپ کا کیا کہلائے گا صفت استفامی کہلائے گا کیا کہلائے گا صفت استفامی کہلائے گا کلیر تو ساتھیو آپ سبھی لوگ بتائیے صفت کی جو چھے قسمیں ہیں اس کو آپ لوگوں نے اچھے دھنگ سے سمجھا یا نہیں اس میں کسی کو کوئی دکت ہے تو بتائیے گا اس کے بعد ساتھیوں ایک ہومورک ہے یہ جو ہومورک ہے اسی ٹائپ کے ساتھ جو سوال آتے ہیں اب دیکھئے کہ اس میں آپ سے کتنا بنتا ہے اور اس کو آپ کتنی اچھی طریقے سے واضح طور پر آپ سمجھا پاتے ہیں خود سے آپ پریکٹسز کو ضرور کیجئے گا زبانی یہاں پر میں تو صرف پوشنل سر کرا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے یہاں پر ہومورک کا سوال نمبر ایک میں آپ سے پوچھا گیا کہ زمین کسے کہا جاتا ہے معاں مثال کے لکھے یعنی زمین کو ساتھیوں مثال کے ساتھ سمجھانا ہے تو اس کا جواب نمبر ایک ہوگا زمین وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی اسم کی جگہ یعنی بدلہ میں استعمال ہو اسے زمین کہا جاتا ہے جیسے وح وح سب میں ہم تیرا میرا تم اور تم لوگ چونکہ مثال بھی ساتھیوں مانگی گئی تھی اس لئے مثال بھی میں نے دے دیا اور اس کا ڈیفنیسن بھی ہم نے بہت اچھے ڈنگ سے لکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگلا سوال اسی کا ہوتا ہے سوال نمبر ٹو میں ہے زمین اور اسم اشارہ میں فرق کو واضح کریں دیکھیں اس ٹائل پر سوال آئیں گے آپ لکھ پائیں گے یا نہیں لکھ پائیں گے یہ تو آپ کو یاد پڑے گا کہ آپ نے کتنا یاد کیا ہے اس پر ٹھیک ہے تو سوال نمبر ٹو میں زمین اور اسم اشارہ تو ہم لکھیں گے اسم اشارہ اور زمین میں مندریزہ زیل فرق ہے کیا کیا فرق ہے تو سب سے پہلے لکھیں گے جب مندریزہ لکھ دیں گے تو آخیت سے لکھنا چاہتے ہیں یہاں سے نیچے واللائن میں جیسے آپ نے لکھتے ہیں اسی طرح مندریزہ زیل ساتھیوں ہوتا ہے جب یہ چیز آپ لکھیں گے تو نیچے سے لکھنا اسٹارٹ کیجئے گا اسم اشارہ کے بعد عام طور سے کوئی اسم ہوتا ہے زمین اور اسم اشارہ میں فرق بتانا تھا تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسم اشارہ کے بعد عام طور سے کوئی اسم ہوتا ہے جبکہ زمین اس کا آئم مقام ہوتا ہے یعنی زمین کے بعد کوئی اسم ہوتا ہی نہیں چونکہ زمین تو ساتھ کہ وہ اسم کے جگہ آتا ہی ہے جیسے یہ کتاب تو دیکھیں یہ آپ کا اسم اشارہ ہے کتاب اس کے بعد یہ آپ کا اسم آ گیا تو یہ ساتھ جو مشارہ علیہ اس میں اشارہ مشارہ علیہ سے مل کر یہ ساتھ جو آپ کا کیا کہلائے گا یہ مرکب اشارہ کہلائے گا وہ آ گیا وہ آ گیا یہاں پہ غور کیجئے لمسے وہ کے بعد ساتھ جو کیا ہے تو وہ کے بعد جو ہے یہ آپ کا اسم نہیں ہے بلکہ فیل ہے تو اس لیے وہ کیا کہلائے گا یہ آپ کا زمین کہلائے گا کیا کہلے گا زمیر کہلے گا یہ ایک بنیادی طور پر جو اس میں فرق ہے اس کو یہاں پر میں نے ظاہر کیا اب اس کا لکھیں گے مندرزہ بادہ مثال میں جس کو آپ اپراندھ بولتے ہیں ہندی میں ساتھوں اسی کو یہاں پر بولیں گے مندرزہ بادہ مثال میں یعنی جو دو مثال ہے دی گئی یہ کتاب وہ آگیا یہ کتاب اس میں اشارہ کی مثال ہے جبکہ وہ آگیا یہ زمیر کی مثال ہے کلیر ہو جگا اس کے بعد اب آپ کو اگلا سوال جو ہے یہ مشکل کا سوال ہے سوال نمبر تین میں ہے زمیر اشاری کو مثال کے ساتھ سمجھائیں تو جواب نمبر تین میں زمیر اشاری وہ زمیر جس کے ذریعہ کسی کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے وہ آیا یہ گیا ان مثالوں میں وہ اور یہ زمیر اشاری ہے کیونکہ مثال کے طور پر ہمیں سمجھانا تھا سوال نمبر چار میں دیا گیا ہے اسم کی معنی کی عطبات سے کتنی قسمیں ہیں معامی مثال کے سمجھانا ہے یعنی اس کا مثال میں لکھنا ہے تو اس کا جواب لکھیں گے اسم کی معنی کی عطبات سے منبرزہ زیر دو قسمیں ہے کون کون سے تو ایک نمبر میں اسم ذات دوسرے نمبر میں آپ کا ہے اسم صفت اب جانیں گے اسم ذات کسی کہا جاتا ہے اسم ذات وہ اسم ہے جس سے جس سے لکھنا چاہئے کسی چیز جگہ یا شخص کی ذات اور شخصیت کا انفرابی طور پر پتا چلے اسے اسم ذات کہا جاتا ہے جیسے درخت جیسے مکان جیسے آدمی جیسے حیوان جیسے پٹنا جیسے ندی جیسے دریہ یہ تمام کے تمام آپ کے اسم ذات کہا لئے ہیں اس کو ساتھوں اپنے بہنسا میں یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسم ذات باہر میں نظر آتا ہے وہ اکیلا نظر آتا ہے اس کے بعد ساتھ یہ آپ کا ہے اسم صفت اسم صفت اسے کہتے ہیں تو اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی چیز جگہ یا شخص کے متعلق بتائے یعنی اس کے بارے میں بتائے اسے اسم صفت کہا جاتا ہے یعنی اس کی خوبی کو بتائے اسے اسم صفت کہا جاتا ہے جیسے کالا پیلا خوبصورت موٹا پتلا بہادر شریف وغیرہ وغیرہ یہ ساتھ یہ ایسے چیز ہیں جو آپ کو باہر نہیں پائے جائے گا بلکہ کسی نہ کسی اسم کے ساتھ یہ متصف ہوگا ملا ہوگا اسی کو اسم صفت کہا جاتا ہے کیلئر یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اب اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے فیل کے بیان میں صفت کا بیان مکمل ہو گیا اب ہم لوگ چلیں گے فیل کے بیان میں اب جانیں گے فیل کیسے کہتے ہیں دیکھئے افعال کا بیان جو ہے اس میں ساتھ یہ گردان وغیرہ بنانا بہت ہی اہم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جانیں گے فیل فیل کا معنی ہوتا ہے کام کے جس سے کسی چیز کا ہونا یا کرنا زمانہ کے ساتھ سمجھا جائے اسے فیل کہتے ہیں جیسے حامد آیا زید سویا ان مثالوں میں آیا سویا یہ ایک فیل ہے کیونکہ یہ جو مانے کے ساتھ متصف ہے اس کے بعد ساتھ یہ آپ کا ہے فائل فائل کسی کہتے ہیں کام کرنے والے کو فائل جو کام ساتھ یہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فائل جیسے زید نے اکرم کو مارا اس مثال میں ساتھ یہ زید کر رہا ہے کام تو اس لئے زید آپ کا ہو جائے گا فائل اس کے بعد ساتھ یہ ایک ہوتا ہے مفعول مفعول کسی کہتے ہیں جس پر کام کا اثر پڑے اسے مفہول کہتے ہیں جیسے حامد روٹی کھا رہا ہے اس میں ساتھیوں روٹی حامد تو ہوگی آپ کا فائل کھا رہا ہے یہ آپ کا ہوگیا فیل لیکن اس کا اثر کس پر پڑھنا روٹی پر تو روٹی ہو جائے گا مفہول زینب دودھ پی رہی ہے زینب آپ کا ہو جائے گا فائل ساتھیوں پی رہی ہے فیل دودھ آپ کا ہو جائے گا مفہول کلیر اب فیل کی قسمیں زمانہ کے لحاظ سے یہاں پر آپ سیکھنی دیئے فیل کی جو قسمیں ہیں وہ زمانہ کے لحاظ سے فیل کی تین قسمیں ہیں کون کون سے فیل یا تو ماضی ہوگا یا تو خال ہوگا یا تو مستقبل ہوگا یہ تین قسمیں ساتھ کو فیل کی ہے کس لحاظ سے زمانہ کے لحاظ سے کس لحاظ سے زمانہ کے لحاظ سے کلیر تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جالیں گے فیل ماضی کسے کہتے ہیں ماضی کا مطلب وہاں پاشٹ کیا ہوتا ہے ساتھیوں پاشٹ ٹھیک ہے جو چیز ساتھیوں کیا ہوں پہلے ہو چکا ہو اسی کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ماضی بولتے ہیں جو کام گزرے ہوا زمانہ میں ہوا ہو اسے فیل ماضی کہتے ہیں جیسے تم آئے وہ گیا اس نے کتاب پڑھی اس مثالوں کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آج سے پہلے ہوئی ہیں اس کو ہم لوگ فیل ماضی بولیں گے اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے فیل حال فیل حال کسے کہیں گے جو کام موجودہ زمانہ میں ہوا ہو اسے فیل حال کہتے ہیں جیسے وہ آتا ہے تم خط لکتے ہو تو دیکھیں تا ہے تیہے لگا ہو تو یہ فیل حال کی پہچان ہے اس لیے وہ آتا ہے یہ آپ کا فیل حال ہو جائے گا اس کے بعد ساتھ جو آپ کا ہے فیل مستقبل فیل مستقبل کسے کہتے ہیں وہ فیل جو آنے والے زمانہ میں ہوگا اسے فیل مستقبل کہتے ہیں جیسے حامد آئے گا یعنی حامد ابھی آیا نہیں ہے بلکہ وہ آئے گا یعنی وہ بعد میں آئے گا میں بازار جاؤں گا جاؤں گا ساتھ جو یعنی میں ابھی گیا نہیں ہوں بعد میں جاؤں گا تو یہ ہمارا فیل مستقبل کہلائے گا اس کے بعد جانیں گے کہ جو فیل ماضی ہیں اس کی ساتھ جو چھے قسمیں یاد رکھئے گا یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ فعل ماضی کے کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں کون کون سی تو ایک نمبر میں آپ کا ہو جائے گا ماضی مطلق دوسری میں ہو جائے گا ماضی قریب تیسری میں ہو جائے گا ماضی بعید چوتھے میں ہو جائے گا ماضی استمراری پانچ میں ہو جائے گا ماضی شکیہ چھٹے میں ہو جائے گا ماضی تمندائی یہ پوٹل چھے قسمیں جو ہیں فعل ماضی کی ہیں اس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے اب ہم لوگ جانیں گے ماضی مطلق کسے کہا جاتا ہے ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے زمانہ ماضی میں ہونے کی خبر ملے یہ نہیں معلوم ہو کہ اس کام کو ختم ہوئے دیر ہوئی یا وہ کام ابھی ابھی ختم ہوا ہے جیسے ساجد آیا لڑکوں نے پڑھا باہر باہر تو دیکھیں یہاں پر آیا جو ایک فعل ہے پڑھا جو ایک فعل ہے یہ ساتھ پہلے تو ہوا ہے لیکن یہ پتا نہیں چلنا کب ہوا ہے اس لئے اس کو ہم لوگ فعل ماضی مطلق کہیں گے ماضی مطلق کو بنانے کا قائدہ بھی آپ سیکھیں گے ایک بات یہاں پہ یاد رکھئے گا جتنا بھی افعال ساتھیوں بنتا ہے یہ تمام کے تمام کسین اور کسی مصدر سے بنتے ہیں تو اس کو بنانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے قائدہ ہے تو ماضی مطلق بنانے کا قائدہ کیا ہے ماضی مطلق بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ علامت مصدر لاکو ہم ہٹا دیا جائے گا میں نے شروع کلیہ آپ کو بتایا تھا کہ جس اس میں کے آخر میں نہ لگا ہو وہ مصدر کی علامت ہے تو وہی کہا جا رہا علامت مصدر لاکو ہٹا کر یاد رسالہ کیا لگائیں گے یا اور کبھی علیف بڑھا کر ماضی مطلق بنایا جاتا ہے جیسے دیکھئے رونا رونا آپ کا ایک کیا ہے مصدر ہے اس میں علامت مصدر لاکو ہٹا کر دیجئے گا تو آپ کا بچے گا رو اس کے آخر میں آپ یاد رسالہ لگا دیجئے یاد علیف لگا دیجئے تو آخر میں یاد لگا دیجئے گا تو ہو جائے گا رویا یہ آپ کا فعل ماضی مطلق بن گیا اسی طرح ساتھیوں آپ کا آنا ایک مصدر ہے اس میں آپ نون علیف زبرنا کو حدف کر دیں گے تو بچے گا آ اور اس کے آخر میں یاد علیف زبر یاد لگا دیجئے گا تو ہو جائے گا آیا یہ آپ کا فعل ماضی مطلق ہو جائے گا کے لیے ارزاد لوگ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ساتھیوں ایک آپ کا مصدر ہے کھیلنا اس میں کیا کیجئے نون علیف زبرنا کو حدف کر دیجئے تو آپ کا بچے گا کھیل ٹھیک ہے اب اس کے آخر میں آپ علیف جوڑ دیجئے تو بچے گا کھیلا کیا بچے کہتا تو کھیلا یہ آپ کا ماضی مطلق بن جائے گا تو سبھی لوگ بتائیے ماضی مطلق بنانے کا قائدہ آپ کو آ گیا یا نہیں ماضی مطلق آ گیا تو بہت سارا فعل آپ بنا لیں گے اس میں کوئی دکت آپ کو نہیں ہونے والی ہے اب اس کے بعد دوسترے نمبر میں آپ لوگ جانے کے ماضی قریب ماضی قریب کسے کہتے ہیں ماضی قریب وہ فیل ہے جو زمانہ ماضی میں تو ہوا ہو یعنی ماضی میں تو ہوا ہے مگر اس کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو یعنی وہ ابھی ابھی جہد کے ساتھ کو ختم ہوا ہے اسی کو بولتے ہیں فیل ماضی قریب کیا بولتے ہیں فیل ماضی قریب جیسے دیکھیں زیاد آیا ہے یعنی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آیا ہے وہ دورہ ہے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے دورہ ہے زیاد نے کھایا ہے کھایا ہے بتانا وہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے کھایا ہے یہ آپ کا ساتھ جو فیل ماضی قریب ہو جائے گا اور فیل ماضی قریب کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگا ہوگا تو دیکھیں آیا ماضی مطلق اس کے آخر میں ہے لگا دیا دوڑا ماضی مطلق اس کے آخر میں آپ نے ہے جوڑ دیا کھایا ماضی مطلق اس کے آخر میں آپ نے ہے جوڑ دیا آپ کا یہ ماضی قریب بن گیا ماضی قریب ساتھیوں کیا ہے نوٹ میں کہا جانا آئے ماضی مطلق کے آخر میں آپ صرف ہے لگا دیجئے یا پھر ہے لگا دیں گے ماضی قریب بن جاتا ہے جیسے آیا آپ کا ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں آپ نے ہے جوڑ دیا تو بن گیا آپ کا آیا ہے یہ آپ کا ماضی قریب بن گیا کیا ساتھیوں یہ آپ کا ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں آپ نے ہے جوڑ دیا تو بن گیا کیا ہے ماضی قریب بن گیا اسی طرح ساتھیوں پڑھا جو ہے یہ آپ کا ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں آپ نے صرف ہے جوڑ دیا تو بن گیا آپ کا پڑھا ہے یہ بھی آپ کا ماضی قریب بن گیا خلاصہ یہ نکلا کہ ماضی قریب جو ہے وہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے جوڑنے سے بن جاتا ہے یہ ساتھیوں آپ سے بن جائے گا اس کے بعد تیسرے نمبر میں ہے ماضی بعید ماضی بعید کسے کہتے ہیں ماضی بعید وہ فعل ہے جس کو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے یعنی جو بہت دیر پہلے ہوئی ہے اس کو ماضی بعید کہتے ہیں جیسے دکٹر آیا تھا دیکھیں دکٹر آیا یہ ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں آپ نے تھا لگا کہ یہ آپ کا ماضی بعید مطلق ہے اسلام نے پڑھا تھا اس میں ساتھ کو تھا لگ گیا یہ آپ کا ماضی بعید بن گیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں نوٹ میں ہے ماضی مطلق کے آخر میں تھا تھی تھے لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے یہ ساتھ کو آپ کا قائدہ ہے بن گا اگر ماضی مطلق کے آخر میں ہے جوڑیے گا تو ماضی قریب بنتا ہے جبکہ ماضی مطلق کے آخر میں آپ ساتھ کو تھا جوڑیں گے تو یہ آپ کا ماضی بعید بن جائے گا جیسے دیکھئے آیا آپ کا ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں ساتھ کو آپ تھا جوڑیے گا تو آیا تھا ماضی بعید آپ کا بن گیا کلیر اس کے بعد آگے ساتھ کو آپ چلیں گے تو آگے دیکھئے اسی طرح گیا گیا جو ہے گیا آپ کا ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں آپ تھا جوڑیں گے گیا تھا ماضی بعید بن جائے گا دوڑا آپ کا ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں آپ تھا جوڑی اگر دوڑا تھا ہو جائے گا یہ آپ کا ماضی برعید بن گیا تو ساتھیوں ماضی برعید بھی آپ نے بنا ہی لیا اب اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں ماضی استمراری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ماضی استمراری ماضی استمراری کا دوسرا نام ماضی ناتمام ہے یعنی ماضی استمراری وہ ایک اور نام سے ماضی ناتمام کے نام سے جانتی ہیں اور کہیں کہیں پر ماضی دوامی بھی اسے کہا جاتا ہے کین نام ہے ساتھیوں یہ پہن ظاہر کرتا ہے یعنی ماضی استمراری کیا ظاہر کرتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں کام کچھ عرصہ تک زاری تھا یعنی کام جو ہے وہ بہت دیر تک چلتا رہا گزرے ہوئے زمانہ میں اسے ہی ماضی استمراری کہا جاتا ہے جیسے وہ بس سے آیا کرتا تھا کرتا تھا تا تھا لگا ہوا ہے یہ آپ کا ماضی استمراری کی پہچان لگا تار آتا تھا یہ میں روز جایا کرتا تھا تا تھا لگا ہوا ہے یہ بھی آپ کا ماضی استمراری ہو جائے گا حامد پڑتا تھا حامد پڑتا تھا تا تھا لگا ہوا ہے ماضی استمراری ہو جائے گا ساجد کام کرتا تھا تا تھا لگا ہوا ہے ماضی استمراری آپ کا ہو جائے گا کلیر ساتھوں اب دیکھئے ماضی استمراری کو بنانے کا فائدہ نوٹ میں کہا جا رہا ہے کہ مصدر کی عنامت نہ ختم کر کے یعنی نونہ نفذہ برناک کو ہٹا دیں گے سائلنٹ کر دیں گے اس کے بعد آخر میں آپ کو تاتھا لگا دیجئے تیتھی لگا دیں گے تیتھے لگا دیں گے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے جیسے دیکھئے جانا آپ کا ایک مصدر ہے اس میں نونہ نفذہ برناک کو ہٹا ہیے گا تو بچے کا ساتھی ہو جا اور اس کے آخر میں آپ لگا دیجئے تا تھا تو بن گیا جاتا تھا یہ آپ کا ماضی استمراری بن گیا کھانا آپ کا ایک مصدر ہے اس میں ساتھی ہو آپ نے ناک کو ہٹا دیا تو بچہ کھا اس کے آخر میں آپ جونٹ دیجئے تھا تو ہو جائے گا کھاتا تھا ساتھی ہو یہ آپ کا ماضی استمراری بن گیا سونا آپ کا ایک مصدر ہے اس میں نونہ نفذہ برناک کو حدف کر دیجئے تو بچے کا سو اور اس کے آخر میں آپ تا تھا لگا دیجئے تو بن جائے گا سوتا تھا یہ آپ کا ماضی استمراری بن جائے گا کیا بن جائے گا ماضی استمراری بن جائے گا کلیر اس کے بعد ساتھیوں پانچ میں نمبر میں ہے ماضی شکیہ کیا ہے ماضی شکیہ ماضی شکیہ اس کا دوسرا نام ماضی احتمالی بھی ہے کیا ہے ماضی احتمالی بھی ہے وہ فیل جو زمانہ ماضی میں ہوا ہو مگر اس میں شبہ پایا جاتا ہو کہ وہ کام ہوا یا نہیں یعنی کوئی کام ابھی سے پہلے تو ہوا لیکن اس میں شک ہے کہ ہوا بھی ہے کہ یا نہیں ہوا اسی کا نام ماضی شکیہ ماضی شکیہ کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ماضی احتمالی دیان سے سنیے اگر آپ یہاں سے تہیس کریں گے یقین مانیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونے باتا ہے اس سے ساتھ ہی آپ اپنے موں کا مزا تو لے سکتے ہیں لیکن اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لئے یاد رکھئے اس بھیڑ کا حصہ نہ بنے بلکہ آپ کو جتنا چاہیے وہ آپ لے کر رہے کسی بھی دم تر اس لئے آپ کمنٹ کم کام زیادہ کیجئے جیسے کہ الفان سویا ہوگا یہ ہوگا لگا ہوگا ہے اس کے آخر میں یہ اس بات کو ساتھ درش آتا ہے کہ یہ کام ہوا بھی ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا 50-50% یہ چانس ہے زید پڑھا ہوگا یعنی پڑھا بھی ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا حامد کھایا ہوگا کھایا بھی ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا تو یہ ساتھ جو آپ کا ماضی شکیہ بن گیا اس کے بعد نوٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا ہوگی ہوں گے لگانے سے ماضی شکیہ بن جاتا ہے کس کے آخر میں ماضی مطلق کے آخر میں جیسے کھایا سے کھایا ہوگا کھایا جو ہے نا کھایا یہ آپ کا ماضی مطلق ہے اس کے آخر میں آپ دوڑ دیجئے ہوگا تو ہو جائے گا کھایا ہوگا پڑھا سے پڑھا ہوگا یہ آپ کا ماضی احتمالی لکھا سے لکھا ہوگا تو لکھا آپ کا ماضی مطلب لکھا ہوگا آپ کا ماضی احتمالی بن گیا کلیر جو ساتھ و چھٹی قسمیں ہیں وہ ہے آپ کا ماضی تمنائی ماضی تمنائی کو ماضی شرطیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ فیل ماضی ہے جس میں کوئی تمنہ یا شرط پائی جائے جیسے کاش تم پہلے چلے ہوتے تو ٹرین مل جاتی ٹرین مل لے کی شرط کیا بتائیے ساتھ و کاش تم پہلے چلے ہوتے 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 یہ آپ کا ماضی تمنائی ہے ساجد جاتا یہ ماضی تمنائی ہے زید سوتا سوتا ساتھ و یہ آپ کا ماضی تمنائی ہے میں کھاتا یہ آپ کا ماضی تمنائی ہے لوگ پڑھتے ماضی تمنائی ہے ساتھ و نوٹ میں کہا جا رہا ہے علامت مزدرمنا کو ختم کر کے تا تیل بڑھانے سے ماضی تمنائی بن جاتا ہے جیسے دیکھیں ایک مصدر ہے پڑھنا اس میں نونالف زبرنا کو ہٹا دیجئے گا تو بنے گا آپ کا پڑھ اور اس کے آخر میں تیلیت تا جوڑ دیجئے گا تو ہو جائے گا پڑھتا یہ آپ کا ماضی تمنائی لکھنا ایک مصدر ہے اس سے لکھتا دوڑنا ایک مصدر ہے اس سے دوڑتا یہ آپ کا ماضی تمنائی بن جائے گا اب دیکھیں آگے کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ زیل عبارت کو غور سے پڑھے صرف غور سے آپ کو پڑھنا ہے اس کو باقی کچھ نہیں کرنا ہے غور سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو سمجھئے پہلا ساتھیو ہمارا ہے ماضی مطلق اس کے بعد ہے ماضی قریب اس کے بعد ہے ماضی بعید اس کے بعد ہے ماضی استمراری اس کے بعد ہے ماضی احتمالی اس کے بعد ہمارا ہے ماضی تمنائی بلکل غور سے پڑھئے تھوڑا سابی ساتھیو اس میں آپ دھیانی دردر نو کریں گے دیکھئے ساتھیو ایک ہمارا مصدر ہے جانا کیا مصدر ہے جانا ایک مصدر ہے جانا ایک مصدر ہے اس سے ساتھیو بنتا ہے ماضی مطلق گیا کیا بنتا ہے گیا تو دیکھئے جانا مصدر سے ہم نے ماضی مطلق بنایا گیا اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں اگر ہم ہے جوڑیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا تو ماضی قریب ہم نے بنا لیا گیا ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ماضی مطلق کے آخر میں اگر ہم تھا جوڑ دیں گے تو ہمارا بن جائے گا گیا تھا تو گیا تھا ہمارا یہ کیا کہلائے گا ماضی بعید کہلائے گا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ علامت مزدرنا کو حدف کر کے آخر میں تاتھا لگا دیں گے تو ساتھیوں ہمارا ماضی استمراری جس کا دوسرا نام ماضی دوامی یا ماضی ناتمام ہے یہ بن جائے گا تو دیکھیں جانا ہمارا ایک مزدر ہے اس میں نور علی زبق نا کو ہنٹا دی جیگا تو بچے کا جاتا تھا تو یہ جاتا تھا ہمارا ماضی استمراری بن گیا اس کے پاس ہمارا ہے ماضی احتمالی ماضی احتمالی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی مطلق کے اخیر میں اگر ہم لوگ ہوگا لگا دیں گے تو ماضی احتمالی بن جائے گا تو یہاں پہ غور کیجئے گیا ہوگا کیا گیا ہوگا گیا آپ کا ماضی مطلق ہے اس کے اخیر میں آپ نے ہوگا لگا دیا یہ آپ کا ماضی احتمالی بن گیا اس کے بعد ماضی تمنائی اس لئے افتا لگاتے ہیں تو جاتا آپ کا ماضی تمنائی بن گیا اسی طرح اور بھی ساتھیوں مسادر سے بنایا گیا ہے جیسے رونا سے رویا ماضی مطلق ہے رویا ہے ماضی قریب بنا ہے رویا تھا ماضی بعید بن گیا روتا تھا ماضی استمراری یا ماضی ناتوام یا ماضی دوامی بن گیا اس کے بعد ساتھیوں آپ کا ہے رویا ہوگا رویا ہوگا یہ آپ کا ماضی احتمالی ہے روتا ماضی تمنائی جو آپ کے ماضی کی چھے قسمیں ہیں ان تمام کو ساتھیوں یہاں پر بتلایا گیا ہے کافی اچھے ڈگزے سبھی وہ باتیں سمجھ میں آرہے ہیں یہ کسی کوئی دکت ہے یہ کسی کوئی دکت چلیے اس کے بعد آپ کہیں ساتھیوں پڑھا پڑھا جو ہے یہ ماضی مطلب بنا ہے اب اس میں آخر میں آپ ہے لگا دیجئے تو آپ کا بن جائے گا پڑھا ہے کیا بن جائے گا پڑھا ہے یہ آپ کا پڑھا ہے جو ہے یہ آپ کا ماضی ساتھیوں قریب بن گیا پڑھا تھا ماضی بڑھنی بن گیا پڑھتا تھا تاتھا لگا ہوا ہے ماضی استمراری یا پھر ماضی دوامی بن گیا پڑھا ہوگا ماضی احتمالی بن گیا ٹھیک ہے پڑھتا یہ آپ کا ماضی تمنائی بن گیا کلیر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئیں اب ساتھیوں آپ کو کچھ ہوم بر کے ہے جازیل صفات کے قسموں کو الگ الگ لکھئے ابھی آپ نے پڑھا کہ صفت کی ٹوٹل چھے قسمیں ہیں اس میں سے آپ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی مثال ہے دو میٹر کپڑے کا دام بتائیے یہاں پہ دیکھیں دو میٹر میٹر سے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ماپتے ہیں کپڑے کو ماپتے ہیں تو اس لیے جب کسی چیز کو ماپایا تولا جائے تو ساتھ وہ کہلاتا ہے صفت مقداری جب گنتی کیا جائے گا تب کہلائے گا صفت عددی لیکن یہاں پہ ماپا جا رہا ہے اس لیے یہ ہمارا دو میٹر کیا ہو جائے گا ساتھیوں صفت مقداری کی مثال کس کی مثال صفت مقداری کی مثال دوسری رمبر میں ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو دیکھیں نیک لوگ بد لوگ اچھا برا یہ سبی کے سبی صفت ذاتی میں آتا ہے اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں نیک جو ہے یہ آپ کا صفت ذاتی کہلائے گا کلیر اس کے بعد اچھی باتیں سنو اچھی باتیں بری باتیں یہ بھی صفت ذاتی کی مثال ہے اس کے بعد آگے ہیں کئی ہندوستانی رنگینی کپڑے رنگین کپڑے میں ملبوس نظر آتے تھے ہندوستانی ایرانی تہرانی پاکستانی یہ سبی کے سبی یعنی نسبتی لگا ہوا ہے اس لیے اس کو ہم لوگ کہیں گے صفت نسبتی کیا کہیں گے صفت نسبتی اس کے بعد آپ کہیں ساتھیوں کون شخص آیا یہاں پر لفظے کون کے ذریعہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ آپ کا کہلائے گا صفت استفہامی اس کے بعد آگے ہے وہ سب تمہارے دوست ہیں وہ سب وہ سب ساتھیوں اشارہ ہو رہا ہے یہ آپ کا صفت اشاری لال گھوڑا بیٹھا ہے لال گھوڑے کا ساتھیوں لال ہونا ہرا ہونا پیلا ہونا سفیر ہونا یہ ایکسٹرنل میٹر ہے یعنی یہ بہاری گن ہے اس لیے لال جو ہے یہ آپ کا صفت ذاتی کی مثال ہو جائے گی کلیر اس کے بعد آپ کا ہے پانچ کیلو گندم دو پانچ کیلو ساتھیوں پانچ کیلو کے ذریعہ آپ کیا کر رہے ہیں گندم کو ساتھیوں تول رہے ہیں تو اس لیے جو بھی چیز تولا یا ماں پا جائے اس کو ہم لوگ صفت مقداری میں رکھتے ہیں اس لیے پانچ کیلو کیا ہو جائے گا صفتیں مقداری ہو جائے گا سبھی لوگ بتائیے یہاں تک باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی یا نہیں یہاں تک کسی کو کوئی دکت ہے یا نہیں چلیے یہ سبھی لوگ بتائیے جن جن چلیے اس کے پاس ساتھیوں ہم لوگ چلتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا فیل کی قسمیں فیل ماضی کی قسمیں اب ہم لوگ جانیں گے زمانہ کے لحاظ سے فیل کی قسمیں زمانہ کے لحاظ سے جو فیل کی قسمیں ہیں وہ ساتھیوں ٹوٹل جو ہے آپ کے چھے ہیں کتنے ہیں چھے ہیں ایک نمبر میں ماضی ہوتا ہے ٹھیک ہے ماضی کی چھے قسمیں یہ تاہ آپ نے الگ پڑھی گیا ہے اس کے بعد آپ کا حال ہے اس کے بعد مستقبل ہے اس کے بعد آپ کا فیل مزارع ہے فیل عمر ہے فیل نہیں ہے اس کے بعد چلتے ہیں فیل ماضی تو یہ تو ہم نے پڑھا یہ ساتھی فیل ماضی وہ فیل ہے جو گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہو جیسے احمد نے مارا اور ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھ دیا ابھی اس کے بعد فیل حال کو جانتے ہیں فیل حال کیسے کہتے ہیں فیل حال وہ فیل ہے جو موجودہ زمانہ میں ہو رہا ہے جیسے احمد مار تاہے تاہے لگا ہوا ہے یہ آپ کا فیل حال ہو جائے گا احمد مار رہا ہے رہا ہے رہی ہے لگا ہو یہ بھی آپ کا فیل حال ہو جائے گا فیل حال بنانے کا ساتھ یہ جو قائدہ ہے طریقہ ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر سیکھیں گے اور دیکھیں گے فیل حال بنانے کا قائدہ کیا ہے مصدر کی علامت ختم کر کے یعنی جو علامت مصدر ہے اس کو آپ کو ختم کر دینا ہے اس کو ہٹا دینا ہے اس کے آخر میں آپ لگا دینا ہے تاہے لگا دیجئے تیہے لگا دیجئے یا تیہے لگا دیجئے یہ آپ کا فیل حال بن جائے گا کیا بن جائے گا ساتھ ہو فیل حال بن جائے گا یا رہا ہے رہی ہے رہے ہیں لگا دیجئے آخر میں لگانے سے فیل حال بن جاتا ہے جیسے دیکھئے ایک ساتھ کو ہمارا مصدر ہے آنا اس میں علامت مصدر نا کو حدف کر دیں گے تو ہمارا بچے گا آ اور اس کے آخر میں لگا دیجئے تاہے آتا ہے یا پھر آپ لگ دیجئے آ رہا ہے آ رہا ہے ملنزر نا کو حدف کر کے یہ آپ کا فیل حال بن جائے گا کلیر اور اگر کوئی لڑکی آتی ہے تو اس صورت میں ہم آنا سے ملنزر نا کو حدف کر دیں گے بچے گا آ اور اسی میں آپ تیہے لگا دیجئے گا آتی ہے اسی میں آپ لگا دیجئے گا آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا فیل حال بن جائے گا وہ یا ایک کے فیل حال کو بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہم لوگ تاہی کی ہے لگا دیں گے فیل حال ہمارا بن جائے گا کلیر اس کے بعد ساتھ یہ ہمارا کیا ہے نوٹ میں کہا جا رہا ہے رہا ہے رہی ہے رہے ہو جس فیل کے آخر میں ہو اسے بھی فیل حال اسے فیل حال جاری کہتے ہیں فیل حال تو کہتے ہیں لیکن فیل حال میں بھی اسے فیل حال جاری کہتے ہیں اس کے بعد ساتھ یہ آپ کا ہے فیل مستقبل فیل مستقبل کسے کہتے ہیں جس فیل میں آنے والا زمانہ پایا جائے اسے فیل مستقبل کہا جاتا ہے جیسے ماجد کھانا کھائے گا سلمہ السلام پڑھے گی وغیرہ وغیرہ فیل مستقبل کو بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ علامت مزدر دولی زبرنا کو دور کر کے یہ اور گاہ لگانے سے فیل مستقبل بن جائے گا جیسے کرنا سے کرے گا دوڑنا سے دوڑے گا یہ آپ کا فیل مستقبل بن گیا اس کے بعد ساتھ یہ آپ کا ہے فیل مزارک فیل مزارک جسے کہتے ہیں ایسا فیل جس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کا معنی پایا جائے یعنی فیل مزارک کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے اسے فیل مزارک کہا جاتا ہے جیسے لڑکی کھاتی ہے یا کھائے خالد دیکھتا ہے یا دیکھے یہ آپ کا ساتھ یہ فیل کیا ہو جائے گا مزارک کہلائے گا فیل مزارک بنانے کا طریقہ کیا ہے علامت مزدر دور کر کے یہ یا پھر یہ لگا دیں تو فیل مزارک بن جائے گا جیسے کھانا سے کھائے دور لڑنا سے دوڑے بھاگنا سے بھاگے یہ آپ کا فیل مزارک بن جائے گا اس کے بعد ساتھ یہ آپ کا ہے فیل عمر فیل عمر کا مطلب وہ آرڈر کرنا حکم کرنا ساتھ یہ کسی کو آپ کسی چیز کی طرف تم بھی کرتے اس کو فیل عمر بولتے ہیں ایسا فیل ہے جس میں حکم پایا جائے جس میں کیا پایا جائے حکم پایا جائے کسی کام کو کرنے کا آرڈر دیا جائے اسے فیل عمر کہتی ہیں فیل عمر کہلاتا جیسے اکرم خط لکھ اکبر تو پڑھ تم لوگ جاؤ اس میں ساتھ یہ آرڈر دیا جارہا ہے یہ آپ کا فیل عمر ہو جائے گا فیل عمر کو بنانے کا قائدہ کیا ہے بہت آسان سمپل ہے مصدر کی انامر نون علیف زبرناک کو دور کرنے سے فیل عمر بن جاتا ہے ڈائریکٹ فیل عمر کے ساتھ اٹھا کریں گے علامت مصدر ناک کو حدف کریں گے آپ کا فیل عمر بن جائے گا جیسے دیکھئے ساتھیوں جانا آپ کا ایک مصدر ہے اس میں نون علیف زبرناک کو حدف کریں گے بچے گا جا یہ آپ کا فیل عمر بن گیا ہاں اسی میں ساتھیوں جمع بنائیں گے تو اب لکھ دیجئے جاؤ یہ آپ کا فیل عمر بن گیا جیسے یہاں دیکھئے آنا سے آو جانا سے جاؤ کھانا سے کھاؤ وغیرہ وغیرہ یہ آپ کا فیل عمر بن گیا فیل عمر ساتھیوں اگر آپ نے سیکھ لیا تو فیل نہیں کچھ نہیں ہے فیل نہیں کسے کہتے ہیں فیل نہیں جس فیل میں کسی کام کو کرنے سے روکا جائے فیل نہیں کہناتا ہے جیسے لڑکے شور مت مچاؤ یہ لڑکے کو کہا جا رہا ہے کہ شور مت مچاؤ سادت زیادہ نو کھا اس میں سادت کو کہا جارا ہے کہ آپ زیادہ نو کھائیں یعنی روکا جارا ہے اس کو فیل نہیں کہنے جس کام نے کسی کس سے محنا کیا جائے Smithson فیل نہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فیل امنے سے پہلے مت یا نہیں پڑھانے سے فیل نہیں بن جاتا ہے جیسے کھاؤ سے مت کھاؤ کھانا کھاؤ سے مت کھاؤ یا آپ کا فیل امن نہیں بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ساتھیوں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مندف جازیل عبارت کو غور سے پڑھئے اس میں صرف غور سے پڑھنا ہے مستر ہے یہ والے کولم میں اس میں حال کا ہے اس میں مزارع ہے اس میں مستقبل ہے اس میں عمر ہے اس میں نہیں ہے اس کو صرف غور سے آپ کو پڑھنا ہے دیکھئے آنا آپ کا ایک مصدر ہے اس سے ساتھ لوگ آپ کو حال آپ کو پتا ہے کہ مندف جازیل عبارت کو حدف کر کے تا ہے تی ہے تی ہے لگائیں گے رہا ہے رہی ہے رہے ہیں لگائیں گے ہمارا فیل حال بن جائے گا تو آنا سے بنے گا آتا ہے آ رہا ہے اور اس سے بنے گا آئے ساتھ کے مزارع آئے گا فیل مستقبل آؤ فیل عمر مت آؤ فیل نہیں ہمارا بن گیا دوڑنا ہمارا ایک مصدر ہے جائے گا فیل مستقبل بن گیا جاؤ فیل عمر بن گیا مت جاؤ فیل نہیں بن گیا اس کے بعد آپ کا ایسا تھا کھیلنا کھیلنا ایک مزدر ہے اس سے بنے گا کھیلتا ہے تاہا ہے وہ نے لگا دیا فیل حال بن گیا اس کے بعد ساتھ ہوں آپ نے لگا دیا کیا رہا ہے تو کھیل رہا ہے فیل حال بن گیا کھیلے یہ آپ کا فیل مزارے بن جائے گا اس کے بعد ساتھ ہوں کھیلے گا فیل مستقبل ہے کھیلو فیل عمر ہے مت کھیلو فیلے نہیں ہیں کھوڑنا آپ کا ایک مزدر ہے ٹھیک ہے تو کھوڑنا سے آپ کا بنے گا کھوڑتا ہے یا پھر کھوڑ رہا ہے یہ آپ کا فیل حال بن گیا کھوڑے فیل شاہ deceived آپ کا کیا ہے مزارے کھوڑے گا فیل مستقبل کھوڑو مت کھوڑو فیل عمر ہے اور فیل نہیں بن گیا اسی طرح ساتھیوں آپ کا پڑھنا سے پڑھتا ہے پڑھ رہا ہے پڑھے پڑھے گا پڑھو مت پڑھو پڑھو ساتھیوں فیل عمر مت پڑھو یہ آپ کا فیل نہیں بن گیا ساتھیوں سبھی لوگ بتائیے یہاں تک کسی کو بھی کوئی دکت ہے اگر کوئی پرولم ہے تو آپ بتائیں گے اور اگر ساتھیوں کوئی دکت نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے سے ضرور ساتھیوں ایک بار مشک کر لیجئے گا اور اپنے ڈھنگ سے بنائیے گا ضرور آپ کو فائدہ مند دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ سب چیزیں پریکٹس سے آئیں گے اتنا آسان نہیں ہے جتنا پریکٹس کیجئے گا اتنا آسان ہے پہلی بار آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا لیکن جب ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سبھی چیزیں ہمیں آتی ہیں بہت آسان ہیں اب اس کے بعد بناوٹ کے لحاظ سے فیل کی مندرجہ زیر چار اقسام ہیں اس کو ساتھ لوگ دیکھ لیتی ہیں یہ آپ کو کام آسکتا ہے بہت اچھا ڈن سے سب سے پہلے جانیں گے فیل لازم اس کے بعد ہے فیل متعدی اس کے بعد ہے فیل مثبت اس کے بعد ہے فیل نہیں منفی اس کو ہم لوگ سمجھیں گے سب سے پہلے جانیں گے فیل لازم کسے کہتے ہیں لیکن فیل لازم اس فیل کو کہتے ہیں جو صرف فائل کے ساتھ مل کر جمعہ مکمل کر دے یعنی جس کے اندر صرف فائل ہو مفعول اس کے اندر نہیں ہو جیسے تاریخ سویا دیکھیں تاریخ آپ کا فائل ہے اور اس کے بعد سونا آپ کا کیا ہے یہ فیل ہے تاریخ سویا یہ فائل اور فیل کے ساتھ مل کر بات مکمل ہو گئی اس لئے اسے ہم لوگ بلیں گے فیل نازم عمران جاگہ ساتھ جاگہ آپ کا فیل ہے عمران آپ کا فائل ہے بات مکمل ہو گئی یہ آپ کا فیل نازم ہوگا خرگوش دوڑا خرگوش آپ کا فائل ہے دوڑا آپ کا فیل ہے بات مکمل ہو گئی اس جملے کے اندر فیل اور فائل زباد مکمل ہے اس لئے اس کو فیل نازم بولیں گے اس کے برعکس ساتھوں فیل متعدی کو آپ یہاں پہ دیکھئے فیل متعدی اس فیل کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لئے فائل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے حامد نے خط رکھا حامد آپ کا فائل ہے اور ساتھوں لکھنا جو ہے یہ آپ کا فیل ہے خط آپ کا مفعول ہے تو ساتھوں اس جملے کے اندر فیل جو یعنی لکھنا مکمل ہو رہا ہے مفعول کے ساتھ اس لئے آپ کا کیا ہوگا یہ فیل متعدی کہلائے گا امران نے کھانا کھایا کھانا کھایا تو کھایا آپ کا ساتھ کیا ہے فیل ہے امران فائل ہے کھایا مفعول ہے تب بات مکمل ہوئی یہ آپ کا فیل متعدی کہلائے گا ٹھیک ہے کلیر اب نوٹ میں ساتھوں یہاں پر غور کیجئے گا فیل متعدی میں فائل کے ساتھ نیکی علامت ہوتی ہے اور اس کے بعد مفعول آتا ہے جو فیل متعدی ہوگا نا اگر ساتھ کے جاندار ہے فائل تو اس کے بعد آپ نیکہ استعمال کرے گے اور وہ اس تیز کو درشاتا ہے کہ آپ مفعول بھی آنے والا ہے جیسے انور نے خط لکھا تو انور فائل ہے اس کے بعد آپ نیکہ استعمال کر دیا آپ نے بلکل صحیح ہے ساگد نے کھانا کھایا ساگد آپ کا کیا ہے ساتھ کے فائل ہے اور اس کے بعد آپ نیکہ استعمال کر دیا بلکل صحیح ہے ساگی دنے کھانا کھایا یہ آپ کا فیلِ متعددی کی مثال ہو جائے گی اور جو تیسری قسم ہے ساتھوں فیل کی وہ ہے فیلِ مصبت فیلِ مصبت جس کو آپ پوزیتری بھی کہتے ہیں جو کہ ساتھوں کیا ہو جو خبر ملے وہ کسی کام کے خونے میں ملے تو وہ فیل ہے جس میں کسی فیل کے کرنے یا خونے کا ذکر ہو جیسے فاطمہ نے نماز پڑھی تو یہاں میں فاطمہ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے اس نے اس کو فیلِ مصبت کہیں گے عرفان اسکول گیا عرفان کے اسکول جانے کی خبر دی جا رہی ہے یہ آپ کا فیلِ مصبت ہوگا زیدنے سیر کی زید کے سیر کرنے کی خبر مل رہی ہے یہ آپ کا فیلِ مصبت ہو جائے گا زیدنے اکرم کو مارا ساتھوں زیدنے اکرم کو مارا تو یہاں پر جو ہے زید ساتھوں اکرم کو مارنے کی خبر دی جا رہی ہے یہ بھی آپ کا فیلِ مصبت ہو جائے گا اس کے بعد ساتھیوں فیل منفی فیل منفی کسے کہتے ہیں وہ فیل ہے جس میں کسی فیل کے نو کرنے یا نو ہونے کا ذکر ہو یعنی کسی فیل کے نو کرنے کا ذکر ہو یا پھر نو ہونے کا ذکر ہو اسے فیل منفی کہا جاتا ہے جیسے فاتیمہ نے نماز نہیں پڑھی تو دیکھیں نہیں پڑھی یہ ساتھیوں بتا رہا ہے کہ یہ فیل منفی ہے انکار کے خبر ہو رہی ہے اسی طرح عرفان اسکول نہیں گیا یہاں پر ساتھیوں نہیں گیا یہ آپ کا فیل منفی ہے سادیدن اکرم کو نہیں مارا سادیدن اکرم کو نہیں مارا یہ آپ کا فیل منفی ہے ٹھیک ہے چلیے اب اس کے بعد ہم لوگ جانیں گے فیل منفی بنانے کا قائدہ کیا ہے فیل منفی بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ فیل مصبت کو فیل منفی میں تبدیل کرنے کے لئے یعنی فیل مصبت ہے کوئی اس کو اگر آپ فیل منفی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ساتھیوں کیا کرنا ہوگا آپ کو ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بڑی ماضی استمراری اور ماضی شکیہ سے پہلے عام طور پر نہیں لگایا جاتا ہے نہیں لگا دے کے آپ کا فیل منفی بن جائے گا جیسے اس میں نہیں کیا دیکھ رہے ہیں نہیں کیا کیا آپ کا ماضی مطلق تھا اس کے شروع میں آپ نے نہیں لگا دیا یا کب ماضی فیل ماضی مطلق میں منفی بن گیا اس نے نہیں کیا ہے نہیں لگ گیا یہ ماضی قریب کی مثال ہے اس نے نہیں کیا تھا ماضی بعید کی مثال ہے وہ نہیں کرتا تھا ماضی استمراری کی مثال ہے نہیں کرے گا ساتھیوں فیل مستقبل کی مثال ہے پس میں آگیا اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ فیل ماضی تمنای اور فیل موزاری کو منفی میں تبدیل کرنے کے لئے ان فیلوں سے پہلے نوکہ اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسے اگر وہ نوک کرتا تو کرتا لگا ہوا فیل ماضی تمنای ہے اس لئے نوکہ پریوب کریں گے وہ نوک کریں ساتھوں کریں جو آپ کا فیل موزاری اس لئے نوکہ پریوک کریں گی آپ کا ہوگیا کریر اب اس کے بعد ہم لوگ جانیں گے فیل منفی اور فیل نہیں میں فرد کیا ہے فیل منفی اور فیل نہیں میں فرد کیا ہے فیل منفی اور فیل نہیں میں باریک سا فرد ہے باریک سا فرد کیا ہے فیل منفی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا ہے کوئی کام کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے سلمہ نے کتاب نہیں پڑھی ساجد گھر نہیں جائے گا یہ فیل منفی ہے لیکن جو فیل نہیں ہوتا ہے وہ ساتھیوں فیل نہیں میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے یعنی روکا جاتا ہے جیسے تو مت کر تو کھانا مت کھاؤ یہ آپ کا فیل نہیں ہو جائے گا فیل معروف اسے کہتے ہیں اس کو بھی جان لیجیے فیل معروف وہ فیل ہے جس کا فائل معلوم ہے جس کا فائل پتہ ہو اس کو فیل معروف کرتے ہیں جیسے ساجد آیا اکرم گیا تو اس پر آنے کا کام کون کی ہے یہ ساجد کیا ہے گیا کا کام کام کن کیا یہ فائل پتہ ہے یہ ساتھ جانا آپ کا فیل معروف ہو جائے گا اس کے براخصہ آپ کو فیل مجھول سمجھ لینا ہے فیل مجھول وہ فیل ہے جس کا فائل معلوم داؤ جیسے آم کھایا گیا دیکھئے آم کھایا گیا تو آم کون کھایا گیا کون کھایا لیکن وہ فائل پتہ نہیں ہے کھانے کا کام کس نے کیا اس لحیے آپ کا فیل مجھول ہے کتاب لائی گئی کتاب کو تو ساتھیوں لائے گیا لیکن لائے کس نے یہ بتا نہیں ہے اس لئے آپ کا فیل مجھول کہلائے گا ساتھیوں یاد رکھئے اس کے بعد آپ کے اور چیز جان لینا ہے کہ فیل مفرد کسے کہتے ہیں فیل مفرد وہ فیل ہے جس میں صرف ایک لفظ ہوں اسے فیل مفرد کہا جاتا جیسے لینا دینا کھانا دارنا وغیرہ اور فیل مرکب وہ فیل ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہو جیسے رشوت لینا گالی دینا ظلم کرنا یہ سب ساتھیوں دیکھیں رشوت الگ ہے لینا الگ ہے گالی الگ ہے دینا الگ ہے ظلم الگ ہے کرنا الگ ہے لیکن دو لفظوں سے مل کر یہ فیل بنا ہے اس لئے اسے ساتھیوں ہم لوگ کیا کہیں گے فیل مرکب کہیں گے ساتھیوں ہمیں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آگے لگے کلاسے ساتھیوں وہ آپ کا نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا ساتھیوں آپ کو کلاس کیسا لگا آپ اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں شیئر کیجئے آپ کے فیڈ بیک سے ساتھیوں ہمیں ایک فوصلہ ملتا ہے ایک فیڈ بیک افضائی ملکی ہے جس سے ہم آکے نیچ آپ کے لیے اور بھی کام کر سکتے ہیں اور آئی ہوگر یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر آپ میں سے کوئی نیو اسٹوڈنٹ ہیں جو ساتھیوں آپ سہائے کمیٹس کی تیاری کر رہے ہیں اگر آپ کو چاہیے پی ڈی ایف نیٹ اسٹیٹ موک ٹیشٹ والے تو ساتھیوں آپ ہمارے اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے آپ جڑ جائیے تاکہ آپ کو نوٹس جو ہے وہ پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں مل جائیں اور ساتھیوں آپ کی بھی اچھی سچی تیاری ہو سکے ساتھیوں کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو سبھی لوگے اگر بتائیں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نو ملیے ملتے ہیں آپ سے پھر نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ جائے ہیں ان کے ساتھ ہوں ہائیٹ کیون